جاوریان شاہ پور کمیشنر سرگودہ محمد اجمل بھٹی نے ریویجن کے پہلے اسکواش کمپلیکس کا استدعہ کر دیا سپورٹس سٹریڈیم سے ملے کا اسکواش کمپلیکس میں دو کورٹ بنائے گئے ہیں جہاں پانچ سو شائکین بیٹھ کر میشز سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس پر کل ایک کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں جو مینسپل کارپریشن کے سپورٹس فنڈ سے خرج کی گئے ہیں سگیٹری سرگودہ ریویجن سکواش اسسیشن ملک تاریخ آوان نے سپاس نامہ میں کمپلیکس کے تاریخ سے آگاہ کیا انہوں نے کمیشنر سے درخواست کی کہ سکواش کی سرگودہ بوٹ کی کھیلوں میں شامل کیا جائے انہوں نے سرگودہ یونیورسٹی اور پرائیوٹ کالجز کے سربراہن سے سپورٹس داخلوں میں سکواش پلئرز کے لیے بھی کوٹھا مقصود کرانے کی استدعہ کی افترائی تقریب میں اہم شخصیات اور کھلاریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر نے کھلاریوں کے ہمراہ تختی کی نکاب کشائی کر کے سکواش کمپلیکس کا بازابطہ افتتا کیا اور بعد ازار شوٹ لگا کر میچ کا آغاز کیا تقریب سے کھتاب کردے ہوئے کمیشنر محمد اجمل بھٹی نے کہا کہ پاکستان نے دو دہائیوں تک پاہ دنیا میں سکواش پر اپنا راج کیا جہانشیر خان اور جہانگیر خان نے سکواش کے ذریعے ملک کا بینالقوامی سطح پر نام روشن کیا لیکن بدقسمتی سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کو مزید کھلاری محصر نہ آسکے انہوں نے اس امید کا احسار کیا کہ سرگودہ میں سکواش کمپلیکس کے قیام سے ملک کو اس کھیل میں ایک بار پھر حقیقی ٹیلنٹ محصر آسکے گا ریپورٹ زفر باست ایسیل ریپورٹر شاہ پور جاوریا